آج فائنلی کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج مغرب کے ٹائم پہ یہ پبلک کے لیے کھول جائے گا اور اس پہ سی این ڈبلیو کی ٹیم اور اکاف کی ٹیم کی ایفرٹس انبیلیوی بل قسم کی ہیں دن رات سیکرٹری سی این ڈبلیو میرا نہیں خیال کوئی دن تھا جی دن یہاں پہ نہیں آتے تھے سوہیل صاحب اور سیکرٹری اکاف نے یہاں کے تمام علماء کرام کوئی کھٹا کیا اور تمام لوگوں نے اختلافات ختم کر کے اس کی کنسٹرکشن میں پوزیٹیو رول ادا کیا تمام علماء کرام یہاں موجود ہیں ان سب کو بھی میں اس چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ اتنا خوبصورت مزار جو نیر علی دادہ صاحب نے انہوں نے ماشاءاللہ بے لوس ہو کے بغیر کسی معافضے کے اس کو تعمیر کرانے میں پورا ڈیزائننگ انہی کی ہے اور یہ پاکستان کی فیوچر میں جب ہسٹوریکل بیلڈنگز کا ذکر ہوگا تو یہ والی مزار اس میں میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ شامل ہوا کرے گا انشاءاللہ اس کے بعد لاہور پولیس اور ڈیسٹرک ایڈنسٹریشن نے آج ہم ایک اور اعلان کرنے جا رہے ہیں یہ ایک عبادی کے بیچ میں مزار ہے اس کے چاروں طرف قبرستان ہے تو اس کی اپروچ اور پہنچنا ایک ناممکن سی چیز ہے آپ کو گلیوں میں سے ہو کے یہاں پہنچنا پڑتا تھا ہم نے یہ بیس فوٹ کی روڈ کو چوڑا تو کیا ہے جگہ کوائر کر کے لیکن مین روڈ کے ساتھ ابھی تک اس کا کوئی رابطہ ڈیریکلی نہیں ہے تو ڈیسٹرک ایڈنسٹریشن اور پولیس نے تین دن دن رات لگا کر تمام یہاں کے اہل علاقہ اور علماء کرام کو ساتھ بٹھایا اور کونسی روڈ ہے ایمپریس روڈ تک اس کا بیس فوٹ کا روڈ کا ایکسس کا تمام معاہدہ مکمل ہو گیا ہے کل سے کام شروع ہو جائے گا اقاف نے پیمنٹس کرنی شروع کر دی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے دس سے بارہ روز کے اندر یہ ایمپریس روڈ کے ساتھ مزار ڈریکلی لنک ہو جائے گا جو بہت بڑی چیز ہے اور ویدن ڈیز ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنے آفیسرز جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیں لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ ڈریکلی اپروچ ہوگا ایمپریس روڈ کے ساتھ اور پوری ایک گلی ہوگی جو ادھر سے ڈریکلی آئے گی تو لوگوں کے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سی این ڈیو کی ٹیم نے جس طرح اس مزار کو کمپلیٹ کیا ہے اس روڈ کو بھی ویدن سیون ٹو ٹین ڈیز وہ کمپلیٹ کرائیں گے اوریڈی ٹیمیں تیار ہیں کل سے کام شروع کرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے اور میں ایک دفعہ پھر تمام وہ لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اس کی کنسٹرکشن میں اس کی ڈیزائننگ میں اس کے مذاکرات میں اس کے پیچھے بیٹھ کے اپروولز میں وہ سب کے سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ڈیو لاہور کے لیے چیز تھی اور جو مکمل ہوئی ہے آپ دعا کریں کہ اب ہم جانے سے پہلے داتا صاحب کا جو توسیح کا منصوبہ ہے اس کا افتتا کر کے جائیں اس پہ بھی دن رات کام شروع ہو جائے گا دو تین حصوں میں چیف سیکرٹی صاحب نے اس کی میٹنگ جو ہے اورڑی اپروف کر دی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کو جب ڈیزائن دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو دل سے اس کی خوشی ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ بھی داتا صاحب کی شاہنہ شان ایک بہت بڑا 3 ٹائمز تقریباً اس آہاتے کی توسیح ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اور وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہوگی انشاءاللہ لیکن یہ ہماری یہ ہماری کوئی چوئیس نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے چھتیس ہزار کیمرے قرائے پر لے جا رہے ہیں چھتیس ہزار تقریباً چھ ہزار پوائنٹوں پر وہ کیمرے لگنے وہ الیکشن ایکٹ کے تعد ہم پابند ہیں کرنے کے لیے ہم اس میں پیسے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ مجھے بڑی امید ہے کہ اس میں ہماری ٹیم پیسے بچانے میں کامیاب بھی ہو جائے گی وہ انشاءاللہ وہ سیکٹی حقاف امید آر میں کرتے رہیں گے انشاءاللہ ان میں کچھ ٹائم لگے گا کچھ نہ کچھ میں دو مینے کچھ میں تین مینے لیکن وہ بھی جلد مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہماری ٹیم پاک دامن پر رہے ہیں اس کی حوالے سے سلوٹی کی تانسزامات ہیں اور اگر کوئی جماعت وہ مئی والا واقع کر دے گی جلتی کریں تو اس میں کیا کریں گے اور آپ جو اپنی پاک دامن پر رہے ہیں وہاں جا کے چیزیں گے آج اگر بی بی پاک دامن پر رہے ہیں تو کل آپ کو اس کا جواب دیں گے کل پکی باتیں جواب دیں گے آج بی بی پاک دامن رکھ لیتے ہیں کل اس کے اوپر جواب بیٹھ جائیں گے کل پر سمجھ بیٹھ جائیں گے جلتی کریں گے جلتی کریں گے جلتی کریں گے جو ممکن ہوا وہ کر دیا ہے باقی اب اگلے والے آنکھ انشاءاللہ کریں گے بیٹھیں جو ہمارا کام تھا ہم نے کیا ہے آگے ایڈمیسٹریشن اور رکاب ڈپارٹمنٹ نے کرنا ہے لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ لوگ اس کو منٹین رکھیں گے اس کو خوبصورتی کو بھی منٹین رکھیں گے کیونکہ ادروائز اس کی منٹیننس ابھی سی این ڈیو پہلا مینہ کر رہی ہے اس کے بعد اوقاف والے اس کو کانٹریکٹ میں جا رہے ہیں تاکہ آؤٹسوس کر کے اس کو بیسٹ طریقے سے سنبھال کے رکھیں تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پرابلمز آتے ہیں اور ہم فیس کرتے ہیں اور جتنا مرضی کر لیں کسی نہ کسی فارم میں وہ آ جاتے ہیں